موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور اچھی خبر یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب جب سے کوویڈ نائٹین کی وبا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک پہلی مرتبہ یعنی گزشتہ سال فروری سے لے کر اب تک ایک سال ہونے کو ہے پہلی مرتبہ یو اے ای کی تمام کی تمام ساتھ ریاستیں ہمیں ایک پیج پر یا ایک صفحے پر نظر آتی ہیں اپنی پالیسیز کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ضرور ہے لیکن گزشتہ سال آپ نے نوڈ کیا ہوگا نوڈس کیا ہوگا کہ ابودابی میں انتہائی سخت قوانین تھے سخت لاپ ڈاؤن تھا ابھی بھی ہے ابھی بھی وہاں پر اس قوانین بہت سخت ہیں کوارنٹین کے قوانین ہیں کوویڈ نائٹین کے جو پی سی آر ٹیسٹ ہے پہلے دن جانے ابودابی داخلے سے پہلے ایک ٹیسٹ ہے پھر پانچویں دن ٹیسٹ ہے پھر آٹھ میں دن ٹیسٹ ہے پھر بار میں دن ٹیسٹ ہے یہ ابودابی کا قانون ہے ابودابی میں آپ کو معلوم ہے کہ ستر فیصد جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں دفاتر کا کام جس کو ورک فرم ہوم یا ورکنگ فرم ہوم کہا جاتا ہے اب شارجہ میں بھی تقریباً یہی اسی قسم کی پالیسیز اپنا ہی گئی ہیں دبائی میں بھی آلموس یہی پالیسیز ہیں فجیرہ میں راس الخیمہ میں امالکوین میں اجمان میں ان ریاستوں میں بھی سیم پالیسیز ہیں البتہ میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے تھوڑا بہت فرق ہے اور فرق کیا ہے کسی جگہ ستر فیصد لوگوں کو مال میں جانے کی اجازت ہے کسی ریاست میں پچاس فیصد لوگوں کو مال میں جانے کی اجازت ہے کسی جگہ شادی بیعہ کی تقریبات میں دس افراد کے شامل ہونے کی اجازت ہے کسی جگہ بیس کی ہے جنازے پر فوتکی پر فیونرل یا تدفین کے موقع پر بیس افراد کی اجازت ہے اسی طرح ریسٹورنٹس کے حوالے سے بھی پالیسیز مختلف ہیں یعنی پالیسیز مراد یہ ہے کہ تعداد مختلف ہے لیکن جو بنیادی قوانین ہیں جو بنیادی قوانین اور شرائط ہیں وہ تقریباً ایک جیزی ہیں کے طور پر کسی شخص کو اگر کووڈ نائٹین ہے اور اس میں علامات ہیں اور وہ نہ تو وہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور نہ وہ کسی کو بتاتا ہے اور وہ پبلک میں جاتا ہے اور اگر وہ شخص پکڑا گیا کوئی بھی ہو تو نہ صرف اس پر اس پر جرمانہ ہوگا دس ہزار درم سے پچاس ہزار درم تک بلکہ اس کو چھ ماہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ غیر ملکی ہے تو جرمانہ ادا کرنے کے بعد اور سزا کٹنے کے بعد اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دبی میں تمام بارز اور پب جہاں پر شراب نوشی کی جاتی ہے بارز ظاہر ہے ہوتلوں میں یا کسی بھی جگہ ان پر پبندی ہے اسی طرح تمام جو ہوتل ہیں ان میں اگر سو کمرے ہیں تو ستر فیصد کمرے یعنی آپ ستر کمرے جو ہیں وہ کسی بھی گیس کو دے سکتے ہیں باقی تیس کمرے آپ نے خالی رکھتے ہیں اسی طرح اگر کسی ہوتل سے ایک شخص آج دن کے وقت بارہ بجے چیک آؤٹ ہوتا ہے تو کل اگلے روز دن کے بارہ بجے تک وہ کمرہ کسی دوسرے گیس کو الارٹ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمام ریاستیں ایک قسم کی پالیسیز اپنائیں گی تو یقیناً میں یقین سے کہتا ہوں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کووڈ نائیٹین کے کیسز آپ دیکھئے گا کہ دو تین ہفتوں کے دوران ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے ماضی میں کیا ہوا کہ دبئی نے اپنی پالیسیز کو کافی ریلیکس کر دیا تھا ابودابی نے اپنی پالیسیز کو ٹائٹ رکھا لیکن نیو یئر کے موقع پر ابودابی بھی چوبیس دسمبر کو ابودابی کو بھی کھول دیا گیا تھا تاکہ کرسپس اور نیو یئر کی تک بھی بہت جو ہیں وہ منائی جا سکے البتہ ان تمام ریاستوں میں میں اب بھی کہتا ہوں شارجہ واحد ریاست ہے جس نے انتہائی زمداری کا ثبوت دیا نہ تو لوگوں پر بے جاس سختی کی اور نہ لوگوں کو ڈھیل دی حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ شارجہ بھی یہ کنجسٹڈ ایڈیا ہے دبئی تو پھر بھی سکیٹڈ ہے لیکن شارجہ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دو تین چار ملکوں کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں زیادہ تر پاکستانیز ہیں اینڈینز ہیں بنگولیز ہیں بنگلہ دیشی جنہیں ہم کہتے ہیں سری لنکنز ہو گئے کچھ گورے بھی ہوں گئے ہیں فلپینوز بھی ہیں لیکن زیادہ تر وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان وہ مسلمان ہیں اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ شارجہ میں صحیح معنوں میں جو اسلامی قوانی نیام کا نفاظ ہے یعنی نہ وہاں پر شراب فروک کی جا سکتی ہے نہ شراب پی جا سکتی ہے نہ وہاں پر بارز ہیں اجمان میں تو آپ کو پتہ ہے فری فار آل والی سیچوئیشن ہے باقی ریاستے بھی اور اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ان ریاستوں کے حکمرانوں نے یا ان کی حکومتوں نے آپ اس میں مل بیٹھ کر شاید یہ میرا گمان ہے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وہ ایک پالیسی اپنائیں بنیادی پالیسی ایک ہو باقی اپنی ریاست کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ تیس فیصد لوگوں کی اجازت ہے کسی جگہ پچاس فیصد لوگوں کی اجازت ہے کسی جگہ ستر فیصد لوگوں کی اجازت ہے جیم ہیں پارلر ہیں مساج سینٹرز ہیں باقی انڈور گیمز جہاں پر ہوتی ہیں وہ ہیں مالز ہیں مساجد ہیں اب ہمیں دعا گو ہونا چاہیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ ایسی نوبت نہ آئے کہ ایک مرتبہ پھر مساجد میں بھی نماز پر دوبارہ پبندی آئے کر دی جائے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت بھی مساجد میں سوشل بسکرزنگ کا خیال رکھا جاتا ہے مساجد میں فل کپیسٹی پر نماز کی اجازت نہیں ہے اور دوبارہ اگر ایسا ہوا تو اگر اگر ایسا ہوا تو یہ بدقسمتی کی بات ہوگی اب امیر یہ کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یو اے ای میں یونیفائیڈ پالیسی کی وجہ سے یعنی متفقہ اور مشترکہ ایک پالیسی کی وجہ سے تمام ریاستوں کی پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں جو کووڈ نائیٹین کے جو کیسز ہیں نہ صرف ان میں کمی واقع ہوگی بلکہ اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں بھی نمائع کمی ہوگی ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ اب وہاں پر جس قدر بڑی مقدار یا تعداد میں لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ بھی ایک خوش آئین بات ہے خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ